چکن ایک فریر ڈائرز بنانے نہیں آتے آپ لوگ کو کب سیکھیں گے آپ لوگ ایسے ہم کراچی والوں کو جو ہے نا سردی برداش نہیں ہے نا گرمی برداش ہے کیونکہ جب سردی آتی ہے تو بولتے ہیں بہت زیادہ سردی ہو گئی اور جب گرمی ہو رہی ہوتی ہے تو بولتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے اور برداش اس لیے نہیں کیونکہ ہماری بہن کو کل رک گئی ہے رات میں بہت تیز سردی وہ آئیتی رات میں بہت تیز بہت لیٹ پوپوے گھر سے تو ان کو لگ گئی ہے سردیو اور وہ ابھی تک لیٹی ہو گئی ہے کیونکہ ان کی طویت خراب ہو گئی بھائی چھوڑی بنچی ہو گیا ان کو بخار ہو گیا تھا ہے امی ہاں بخار ہو گیا ہے وہ لگ گئی پوری جسم میں درد ہے مطلب یہاں کیا یار حد ہو گئی خیر کوئی بات نہیں ہے ابھی صبح ہو گئی ہے تو ابھی ناشتہ گڑتا ہے تم سب لوگ کا ہو گیا ویلکم بیک ٹو نیو ولوگ چینل پر نئے ہو تو سبسرائب کریں گے چلا می کیا باقرم کیا تو سید qui بھائی 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 بھی بھائی 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 کے اندر چاہ دیں اتنے بڑے پیالے میں صحیح ہے بھائی بھگر کھانی اور یہ چاہ اتنے بڑے پیالے میں آگئی کیونکہ بڑا پیال ہے ایسی ہو کہ بھگر کھانی بھی اتنی بڑی بڑی ہیں یہ والی سمجھ رہو آشتہ کرنے کے بعد ہوا کو بھی اٹھاتے ہیں اس کو بلتے ہیں بس بہت سولی ہے اس کو بھی اٹھاتے اور اٹھا کے پھر دیکھتے ہیں کیا سینہ مجھے جہاں تک میرا دیماغ چل لیا ہے تو مجھے آج کچھ بنانا ہے کیونکہ اترے ٹائم سے کچھ بنایا ہے نہیں کچھ کھانے پینے کی چیز بنائیں گے کوئی اچھی سی زبردستی اے سینہ صحیح یہ لڑکی اٹھ چکی ہے ہاں بھائی کیسی تابت ہے تمہاری ٹھیک ہے ٹھیک ہوئی نہیں 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 ہاں نہیں تو آج کھانا کون بنایا گا آج تو ہم نے سوچا تھا کہ ہم دونوں کچھ بنائیں گے ساتھ تو اچھا تو مطلب یہ پھر یہ تو اس کی تابت ہے تو یہ ہے تو ڈال Tools کھائے گے jakو بات تو صحیح ہے چھتے نہ کھاؤں گے کچھ بھی نہیں کھاؤں ہی کچھ بھی نہیں کھاؤں گے توسے کھانے کھانے گے چلو ڈیار کوئی نہیں کوئی نہیں دیکھتے ہیں کیا بنانے لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ اٹھ گئی ہے تو آپ جائیں گے puis کیا وہ کھانک میں ملک کوئی جائیں گے نہیں ہے ریالیٹی ہے ریال بات ہے یہ لیکن کہہ کوئی بات نہیں اب آپ لوگ کو بولا تھا کچھ بنانا ہے تو اس کے لیے امی نے آج سے پہلے سے ہی سب کچھ ریٹی کر کے دے دی ہے چاہمج بھی وائل کر کے دے دی ہم بنا رہے ہیں پہلے انگریڈیونز دیکھ لو آپ یہ سب ہیں اور ہم آج بنا رہے ہیں چگن ایک پرائیڈ رائز کیسا ہے یہ نا چگن ایک پرائیڈ رائز اوکے تو اس کے لیے ہم نے آہ پتیلی رکھنی ہے اور اس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈالیں گے آئل تو آئل ڈال دیتے ہیں کافی دیر سے گیس چلی تھی اس لیے ایسی آواز آئی ہے یہ اندر سے دکھا لی ہوگا گیس کی رسائی ہوگا ہے گیس کم آرہی ہے بھائی اس لیے ہم ہی نے بننی کر دیتی یہ سوچ کے کہ بن کر دیں گی تو وہ نہیں آئے گی کہنا آپ اپنا چلی آئی گی اب اس کے اندر ہم اندر ڈالکے ہیں اندر آپ نے ہاں پھرٹ کے دے دیں مجھے تو انڈر ڈال دوں انڈر ڈال کے پھر بناتے ہیں اب تم لوگ دیکھو کس طرح بناتے ہیں تو پھر بنانے کے بعد تم لوگ کو دکھاتا ہوں کہ بنا ہے کیا یہ مطلب اس پسٹیٹیز ہے کیا وائل گرم ہو چکا ہے اب یہ انڈر ڈال کے اندر اور اس کو پہلے اس کو صحیح سے بناتے ہیں بنانے کے بعد چھے ٹکڑے چھکڑے گڑ دیتا ہوں چھوٹے چھوٹے جو چامل میں دیکھیں گے ہے امی مطلب آپ یہ نہیں کھائیں چھوٹے چیما چھے آپ کیوں جو چوٹے چھوٹے پھر چھپتے ہیں نہیں، ب��ishing چکن بہار çocuğی ، بِن یہ میری فیوریٹ ہے یہی اس کے لئے بنا رہے ہیں یہی اس کے لئے بابا کے لئے یہ یہ اب بابا کھاتے نا شاک سے تم نے کھاتے میں نے پتہ نہیں ہے تو میں پتہ نہیں ہے کافی ٹائم بعد بنا رہے ہیں ہونے بیٹا جلدی جلدی ہاتھ چلے گی گیس ٹوی جائے گی کاراچی کے حالات کاراچی کے حالات پر خلاب ہے گیس کے ماملے میں مکس اپ ہو جائے گا اتنی اچھی کیوں آ رہی گا مرے گا وہا اوز بیوٹیپل کچومبہ رو گیا ہے ہمارا پہلے سب جان کیا ڈالتے ہیں آپ سے ہیں کون کونسی یہ گاجر ہے کیوں نے گاجر planted گائے اس کے بعد ایک سایٹ پر شیملہ میں دی 정رضی venomاء ایمی پیدا پھpersیز یہ ہی ابھی چھوڑ ٹا کیا مکس اپ ہوجائے ہمیں سبزیں ہماری تھوڑی چھوڑی چھوڑی ہو گئی ہیں کیا نام اوائلوائلی سٹائپ کی جان نگل گئی جان نگل گئی مطلب ہے ہماری ہوتا تو اب ہم چکنگیل میں سارے دال دیشتے اندر اور اس پور میکس کرتے ہیں اور میکس کرنے کے بعد تھوڑا سا مسالہ ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد چامل ڈالنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ کیانی سوڑ ڈال گیا پورا اس کے اندر ٹھیک ہے نمک جو ہے نمک تھوڑا سا ڈالیں گے ہس بے زائی کا ہاں بس بہت ہے اور اس کے اندر پھر ڈالیں گے کالی کو ٹی بھی میلتے ہیں ہاں کالی میرچے ہیں اور اس کے پر لکھا بھائیں مہ کالی میرچے جتی بھی ڈال دو گادر بھی ڈج رہیں گے تو کوئی مسلاہ نہیں ہے لیکن میں نے پھر بھی اندر پھر بھی ڈالیں گے اس کے بعد اب اس کو ہمیں مکس کرنا ہے چامل ڈالیں گے اگر ہم اس کے اندر چامل ڈالیں گے دیکھو میں نے تم لوکu آج چارہ ریسپی دیا پورا کمپلیٹ بنایا سکھایا بس چامل ڈالے مکس کرنا ہے دم پہ لگا ہے تو پہلے اس کے اندر چامل ڈال لڈائیں گے چامل ڈالے ہیں چامل ڈال گئے ہیں ہمیں اس کے اندر اب چامل کو اچھی طرح سے مکسپ کرنا ہے ہمیں اس کے اندر جوے سوچ ڈالنا ہے سوچ بلکل تھوڑے تھوڑے سے زیادہ نہیں سب سے پہلے سرکا تم بہت ڈال دیتے ہو سرکا ڈال دیتے ہیں اس کے اندر کیسے ہی جن پہتے ہیں ہم نے اس کے اندر کالی مرسے ڈال دیتے ہیں لیکن پھر بھی ڈال دو سوڑ کیسے ہی جن پہتے ہیں یار تم لوگ کتنا ٹھوکتے ہو مجھے یہ آپ سوچ بہت ڈال دیتے ہیں اب ہم نے اس کو صرف کشنی کرنا اب اس کو دھکتاں ڈھک کے دم پہ لگایا ہے ہلکی آج پہ بس اب 5 منٹ بعد یہ تیار ہو جائیں گے اتنا آسان تا اتنا آسان تا چکن ایک فریڈ رائٹس بنانے نہیں آتے آپ لوگ کو کب سیکھیں گے آپ لوگ آپ نے سکھا دیا ہے اب ہم بھی بنانے لگے میری ویڈیو دیکھ کے سیکھیں کب سیکھیں گے آپ لوگ ابھی سیکھ گئے سیکھ گئے سیکھ گئے ایک فریڈ رائٹس بھولتے گا ایک فریڈ رائٹس نہیں 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 دیکھو دیکھو میں بتا رہا ہوں دیکھو یہاں زور دو یہاں ایک فریڈ اور ایسی لاوارس والی شگر بنانی ہے رائس بولتے ہیں رائس بہني کب سمجھیں گا آپ تو جب آپ اس پھرکاتیں گے پھرٹا پھرس پس تمہیں جا سیکھنے دو ہرا ہے پھرمات کا دم لگ رہا ہے تو دم لگ جائے تو اس کے بعد کھانا بھی کھاتیں پھر پھر کھنا بھی کھانا بھی کھاتیں اور مناز پھرت سکت کر رہ کریں ڈاڑھین مہنیت کی مچھلی ہے تو زیادہ اچھے لگتے ہیں تو ابھی ملتے ہیں آپ دستر خان پر کیونکہ بن چکا ہے ریسی بھی پوری دیدی بنا سکتے ہو تم لوگ بھی ہاں کچھ کھانے جاتی ہیں تو ہمیں کیمرا لیاتے ہو گئے ہاں پیاری سمجھ گئی یہ ہماری فیش آگئی ہے اور یہ میں نے میری پلیٹ کی حالت ہے میں نے فیش پوری نکال کے کھانا شروع کر دیا یہ رہی جو چامل بنائے تھے اور میں کافی دیر سے مجھے میں بھول گیا تھا آگے کھانا کھانے کے چکر میں بھی بھوگ لگ رہی تھی اب بھاس بیٹا بھاس بھڑی ہم تو ابھی کھانا کھاتا ہوں اور کھانا کھانے کے بعد ملتا ہوں ابھی بہت زوردست بمنا ہے کھانا کھانا کھانے کے بعد لایک 6 ہر اس لے تایر تائم ہو رہا ہے بھائی رات کے ایک بجرے ہیں اور میں بھار سے آیا ہوں کیونکہ میں بھار گیا ہوا تھا ہماری امی کے ساتھ بھار زواب لے کیوں نے کیوں لے کیا تھا کیونکہ گیس چلی گئی تھی اور ہمہ کو نہاری روٹی کھانی تھی ایک تو اس مچھی کو سب چیزیں کھانی ہوتی ہیں کیا ہوا سردی لگی رہی ہے ہمہ کی دوا بھی لانی تھی میڈیکل اسٹور سے کچھ دوا بھی لینی تھی اوکے تو اس لیے ہم لوگ آئے تھے رات کے ساڑھے بارہ بجے بھار اور ابھی ایک بج رہا ہے تو اب فیلال جو سین ہے نا فیلال یہ سین ہے کہ سردی زیادہ ہو رہی ہے تو مجھے آ رہی ہے نین تمہیں بلوگ یہیں انڈ کر رہا ہوں ملتے ہیں آپ سب لگ سے کل جب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور لائک کریں سبسکرائب کریں اور ختم ملتے ہیں اللہ حافظ ٹاٹا بائی بائی گوڈ نائٹ بائی بائی